السلام علیکم گائز میں ہور ازوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جرنل الیکٹرونکس اچ بی ای سی گز ایک ڈی سی انوالٹر یونٹ ہم نے رپیر کرنا شروع کیا ہوا ہے جس پہ آلیڈی دو ویڈیو ہم لوگ اپلوڈ کر چکے ہیں جس میں پہلی ویڈیو میں ہم نے یونٹ کو ٹیسٹنگ کرنا سیکھا ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ یونٹ میں کیا پرابلم ہے اس میں ہم نے یونٹ کو ٹیسٹ کیا اور اپنی ڈی سی انوالٹر کٹ کو بھی ٹیسٹ کیا اور سیکنڈ ویڈیو میں اس کا کمپریسر حراب تھا ڈی سی انوالٹر یونٹ کے جو کمپریسر ہوتے ہیں ان کو ہم کس طرح ٹیسٹ کر سکتے ہیں کس طرح ان کو چیک کر سکتے ہیں کہ وہ صحیح ہیں یا حراب ہیں تو دوسری ویڈیو اس پہ تھی یہ تیسری ویڈیو میں ہم لوگ آپ لوگ کو بتائیں گے کہ اس سسٹم کو فلش کیسے کیا جاتا ہے یعنی جو ہمارے یونٹوں میں سسٹم میں چوکنگ آ جاتی ہے چوکنگ پرابلم آ جاتی ہے اس کو ہم کس طرح سالو کر سکتے ہیں تو گائز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو ہمارے سے نئے ہیں ہم سرکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل ایکن کو پریس کر کے آل جرور پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگ کو مل سکے گائز ہم ہمیشہ سسٹم کو الٹا واش کرتے ہیں یعنی جس طرح ہمارے کمپریسر سے پریشر آیا ہوتا ہے تو اس کے الٹا ہم اس کو واش کرتے ہیں تو گائز یہ ہاں پہ ایک کیپلی سے پہلے ایک فلٹر لگا ہوتا ہے تو یہ فلٹر ہم سب سے پہلے نکال کے آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح ہم اسے اگر رپلیس کرنا چاہئے تو رپلیس کر لیں اور اگر اسے واش کر کے دوبارہ لگانا چاہے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں ہم نے پہلے آلیڈی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہیں چوکنگ سسٹم پہ یعنی سسٹم اگر چوک ہو جائیں تو انہیں کس طرح فلشنگ کیا جاتا ہے کس طرح کلین کیا جاتا ہے تو یہ جسٹ فلٹر نکال کے آپ لوگ کو دکھائیں گے کیونکہ بہت سارے کمنٹس ہمیں ملے ہوئے ہیں آلیڈی کہ فلٹر کو کس طرح رپلیس کیا جاتا ہے یعنی کیا پرابلم ہوتی ہے جو فلٹر میں ایشو آ جاتے ہیں تو وہ بھی ذرا دکھا دیں تو اس لئے ہم یہ فلٹر نکال رہے ہیں تو گائی یہ فلٹر ہم نے نکال لیا ہے اگر آپ کے پاس نیا آویلیبل ہو تو سب سے بیسٹ ہے کہ آپ نیا لگائیں آپ کو نظر آ رہا ہے اندر سے تھوڑا تھوڑا گولڈن گولڈن تو یہ کچھ ذرات ہوتے ہیں ڈسٹ کے ہو سکتے ہیں یا ایون آپ کے کمپریسر کی وائنڈنگ کے کچھ پیپر وغیرہ یا کچھ کچھ بھی اندر ہلکہ ہلکہ نظر آ رہا ہے تو وہ چوکنگ کا باعث بنتا ہے تو اس کو ہم اچھے طریقے سے واش کریں گے آپ سی ٹی سی کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے واش کریں اس کے اندر سے پریشر گزاریں کمپریسر کے تھوڑا تو وہ سارا گزار کے تو پھر اسے واپس لگا سکتے ہیں ہم نے والڈی سے واپس لگا دیا ہے اب اس وال کے تھوڑ ہم اس میں سی ٹی سی ڈالیں گے اور ادھر سے ہی پریشر ڈالیں گے پریشر یہ کیپلری کے تھوڑا ہوتا ہوا یہ فیلٹر سے ہوتا ہوا کڈنسر میں جائے گا کڈنسر پورے میں سے گزرتا ہوا یہ جو پائپ ہے ہمارا یہاں پہ آ جائے گا یہ کمپریسر کا ڈسچارج پائپ ہے جو کمپریسر سے نکلتا ہے تو کمپریسر سے نکل کے یہ وال کی طرف پریشر جاتا ہے جب یونٹ چال رہا ہوتا ہے لیکن ہم فلشنگ کے ٹائم چوکنگ ہتم کرنے کے لیے اسے الٹا واش کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ ڈسچارج پائپ کے آگے ایک پائپ ہم نے بنایا ہوا یہ لگا لیں گے اور اس کو ہم اپنے کمپریسر کے سیکشن پائپ پہ لگائیں گے تاکہ ہم اسے سی ٹی سی پلا سکیں یا سی ٹی سی اس میں ڈال سکیں اور ون فور ون سے اسے واش کرنا چاہیے تو آلریڈی ہم ایک ون فور ون پہ ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہوئے انکہ ون فور ون سے کس طرح واش کیا جاتا ہے وہ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی تو یہ ہم آج سی ٹی سی سے واش کر رہے ہیں کیونکہ بہت سارے کمنٹس میں لے تھے کہ سی ٹی سی سے کس طرح واش کریں گے تو گائز یہ وال کے آگے بھی ہم ایک پائپ چھوٹا سا لگا رہے ہیں یہ بھی ہم نے خود بنایا ہوا ہے اور یہاں سے یہ کھینچ رہا ہے کمپریسر ہمارا چال رہا ہے تو کمپریسر کے سیکشن پہ پائپ ہم نے لگایا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس سائیڈ سے یہ سی ٹی سی جو ساری سی ٹی سی کی بوتل ہے وہ وال کے تھو ہوتی ہوئی کپریسر کے تھو ہوتی ہے کٹنسر میں چلی جائے گی تو گائز تھوڑا سا ٹائم کیونکہ کیپریسر کے بہت بریق ہول ہوتے ہیں بہت بریق پائپ ہوتا ہے جو کیپریسر ہوتی ہے تو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے سی ٹی سی جاتے ہوئے سی ٹی سی کی بوتل جو ہے وہ جا چکی ہے پوری آپ دیکھ سکتے ہیں حالی ہو چکی ہے تو اب ہمیں اس کو پریشر اپنے کپریسر کے تھوڑ اس میں پریشر ڈالے گئے اگر آپ کے باس نائٹروجن ہو تو نائٹروجن کے ساتھ واش کریں وہ بیس طریقہ ہے اس پہ بھی ہم لوگ ویڈیو بنا چکے ہیں کہ نائٹروجن سے کس طرح واش کیا جاتا ہے لیکن ابھی ہم کپریسر کے ساتھ اسے واش کرنے لگے ہیں تو یہ اب ہم نے کپریسر کے ڈسچارج پائپ پہ اپنا چارجن لگا کے وال کے اوپر لگا دی ہے اور کمپریسر کو سٹارڈ کر دیا ہوا ہے تو اب دیکھیں گے کہ اس سائیڈ سے ہمارا پریشر بائر آئے گا جو کہ کمپریسر کا ڈسچارج پائپ ہے وہاں سے پریشر بائر آئے گا تو جو ہم نے سی ٹی سی ڈالی ہے وہ بھی یہاں سے سارے پائپوں کے ترو ہوتی ہوئی بائر آ جائے گی اور ہمارا جو سسٹم ہے وہ مکمل واش ہو جائے گا تو ابھی آپ ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں انڈور کو کس طرح واش کیا جاتا ہے اس پہ ہم نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ بھی آپ چینل میں جا کے دے سکتے ہیں ڈسکرپشن میں لنک آپ کو دے دیا جائے گا تو گائز پریشر آپ جتنا زیادہ روکے رکھیں گے اتنا جلدی آپ کا سسٹم واش ہوگا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کرتے ہوئے ہیں ہم ایزیلی اپنے سسٹم کی جو چوکنگ پرابلم ہے اس کو سالو کر سکتے ہیں اس کو ختم کر سکتے ہیں سی ٹی سی کے ساتھ جو بھی ڈسٹ پارٹیکل ہوں گے یا آئل ہوگا وہ مکمل سسٹم میں سے باہر آ جائے گا اور ہمارا سسٹم جو ہے وہ مکمل واش ہو جائے گا اس کو گائز فلشنگ کرنا بھی کہتے ہیں چوکنگ دور کرنا بھی کہتے ہیں چوکنگ پرابلم سالو کرنا بھی کہہ سکتے ہیں تو اس طرح ہم کیونکہ اس کا کمپریسر کا پمپ جو ہے وہ خراب ہو گیا تھا تو اس لئے ہم اسے واش کر رہے ہیں انڈور کو بھی ہم نے واش کر رہے ہیں آؤڈور کڈنسر کو بھی مکمل واش کر رہے ہیں تاکہ ہم جو نیا کمپریسر لگائیں وہ مکمل طور پر صحیح رہے تو گائز یہ یہاں سے ہم پائے وغیرہ اتار کے وہ بھی واش کر سکتے ہیں اس پر انشاءاللہ ہم نیکسٹ کبھی ویڈیو بنا دیں گے تینکیو گائز ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں